اکثر لوگ شوگر چیک کرتے ہوئے گلتیاں کرتے ہیں کہ وہ شوگر صحیح طرح نہیں چیک کرتے جس کی وجہ سے ان کی ریڈنگ ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی ہے اب شوگر چیک کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے آج ہم اس ویڈیو کے اندر شوگر چیک کرنے کا مکمل طریقہ سکھیں گے کہ آپ نے شوگر لیول اپنا گلوکومیٹر کی مطلب سے کیسے چیک کرنا ہے اب شوگر چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس پانچ چیزیں ہونا لازمی ہے ایک یہ گلوکومیٹر اس کے بعد اس کی شوگر سٹیپس اس کے بعد یہ لینسٹ پین پھر اس کے بعد یہ بلینڈ لینسٹ یعنی بلینڈ نکالنے کے لیے اور سب سے لاسٹ میں آپ کے پاس یہ سپریٹ سویب ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو آپ ویسے ہی اپنی یعنی کوئی انگلی کو واش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا بلینڈ نکال سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ شوگر چیک کرنے سے پہلے کرتے کیا ہے کہ اس دبی کو کھول کے ایسے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسے نہیں رکھتا تو پھر کرتے کیا ہے کہ یہ شوگر سٹیپ نکالی اس کو بند کریں گے اور شوگر سٹیپ کو ایسے یعنی کہ پھینک دیں گے ٹھیک ہے اس طرح رکھ دیں گے تو اس طرح آپ نے جو ہے اس کو ہرگز نہیں رکھنا جب آپ اس کو اس کے اندر سے نکال کے رکھ دیتے ہیں اور یہ زیادہ دیر تک رکھی رہتی ہے تو پھر اس کے اندر نمی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ریزلٹ جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں آتا تو اس کو آپ نے تب ہی نکالنا ہے جب آپ نے یعنی کہ بلینڈ نکالنے کے لیے آپ لینسٹر پین کو ایڈ کریں تو تب جو ہے آپ اس کو نکالیں شوگر شپ کو اس سے پہلے آپ شوگر شپ نہ نکالیں اور اس کو جو ہے آپ نے اس کے اندر لینسٹر پین کے اندر آپ نے اس کو لگا لینا ہے لگانے کے لیے اس کے اوپر والا کیپ ہے اس کو آپ نے گھمانا ہے اور یہ کھل جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ لینسٹر پین کو اس کے اندر دبانا ہے ہلکا سا دبائیں گے تو یہ اندر چلا گیا ہے اس کے بعد اس کے لینسٹر والی کیپ کو آپ نے دو سے تین بار گھمائیں گے اور اس کو اس طرح سے آپ نکال دیں گے نکالنے کے بعد پھر آپ نے اس کیپ کو جو پین والا کیپ ہے اس کو آپ نے لاک کرنا ہے اس کو یعنی یہ نشان بنا ہوا ہے اس کی طرف آپ اس کو گھمائیں گے تو یہ لاک ہو گیا ہے اب لاک ہونے کے بعد آپ نے اس کو لوڈ کرنا ہے یہ پیچھے والا کیپ آپ اس کو گھمائیں یعنی کہ پیچھے کی طرف کھیچیں گے تو یہ لوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے شوگر سٹرپ لینی ہے اور شوگر سٹرپ کو آپ نے یعنی کہ اس ڈیوائس کے اندر یعنی کہ انسٹ کرنا ہے اب اس کے اندر آپ نے کونسی والی سائیڈ لگانی ہے کہ جس سائیڈ پہ یہ چپ بنی ہوں گی آپ نے یہ والی سائیڈ دیوائس کے اندر انسٹ کرنی ہے آپ جیسے ہی انسٹ کریں گے مشین جو ہے وہ یعنی کہ گلکومیٹر آٹومیٹرلی خود ہی آن ہو جائے گا اب یہ دیکھیں یہ بول کے بتا رہی ہے کہ اپلائیڈ دا بلیڈ سیمبل اب یہ بلیڈ کا اپشن بھی آگیا ہے اوپر اب یہ بلیڈ مانگ رہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنی جو ہے یعنی کہ فنگر واش کرنی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی اگلیاں یعنی کہ صاف کر کے شوگر نہیں چیک کرتے اکثر لوگ کسی چیز یعنی کہ میٹھے چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اسی طرح جو ہے اپنا شوگر لیول چیک کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کسی میٹھی چیز کو ہاتھ لگا کے اپنے شوگر لیول چیک کریں گے تب آپ کی ریڈنگ جو ہے بہت زیادہ آ رہی ہوگی آپ کی شوگر زیادہ شو ہو رہی ہوگی کیونکہ آپ کی ہاتھوں میں جو ہے مٹھاس لگی ہوتی ہے جو اس کے یعنی کہ آپ کے بلیٹ کے ساتھ ڈیوائس کے اندر جائے گی پھر اس کا ریزلٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہوگا تو اس لیے آپ نے اگر آپ کے پاس یہ یعنی کہ الکول سوائب نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اس کے بعد اپنا شوگر لیول چیک کریں اس کے بعد اس پین کی اوپر آپشن ہوتے ہیں 1,2,3,4,5 کے کہ آپ نے اس کو 3 پہ رکھنا ہے 4 پہ رکھنا ہے ابھی میں فیلحال اس کو 4 پہ رکھنا ہوں آپ کوشی کریں کہ اس کو کم پہ رکھیں تاکہ آپ کو جو ہے یعنی کہ جو یعنی کہ لینسٹ ہے وہ زیادہ آئے گی آپ کے جسم کے اندر نہ جائے اور آپ کو تکلیف زیادہ نہ ہو تو ابھی فیلحال میں اس کو 4 پہ رکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے اگر بلیڈ نہ نکلا تو پھر ہم اس کو 5 پہ کریں گے تو ہم اپنی پہلے انگلی صاف کر لیتے ہیں آپ نے کوشی کرنی ہے کہ یہ اوپر والی سائیڈ ہے جہاں پہ آپ نے پریک نہیں کرنا تو سائیڈ پہ آپ نے پریک کرنا ہے یہ سائیڈ پہ اگر آپ پریک کریں گے تو پھر آپ کو تکلیف بھی کم ہوگی تو ہم اپنا بلیڈ کے لکال لیتے ہیں بلیڈ جب آپ اس پین کا یوز کر لیتے ہیں تو آپ نے ہلکا سا اپنی انگلی کو دبانا ہے تو یہ بلیڈ جو ہے وہ باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے یہ بلیڈ آ گیا اور اس کو آپ نے ایسے اوپر نہیں لگانا نیچے سے نہیں لگانا آپ نے جس اس کے اوپر رکھنا ہے اوپر والی سائیڈ سے اور بلیڈ یہ اندر چلا جائے گا اب دیکھیں میرا شوگر لیول ہے جی 115 یعنی کہ کھانے کے تقریب دو گھنٹے بعد کی میری شوگر ہے اور یہ شوگر یعنی کہ نارمل ہے اب یہ گلوکومیٹر آپ کو بول کے بتاتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول جو ہے کتنا ہے اور اگر آپ کا شوگر لیول ہائی ہوگا تو یہ جو ہے لائٹ یہ ریڈ ہو جائے گی ابھی گرین ہے تو اس کے مطلب ہے شوگر لیول ہمارا یعنی کہ نارمل ہے